تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اگر سب کو سمجھ میں آنے والی بات کہی جائے تقویٰ کے مطلب کو اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچانے والا ہو ایسے عمل سے بچنے کا نام تقویٰ ہے ہر ایسا عمل جو آدمی کے آخرت کو نقصان پہنچائے ہر ایسا عمل جو آدمی کے لیے آخرت میں تکلیف دینے کا ذریعہ بنے اس عمل سے بچنے کا نام تقویٰ ہے لہذا ایمان کے مقابلے میں کفر انسان کے آخرت میں نقصان پہنچائے گا شرک انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے گا لہذا کفر سے اور شرک سے بچنا یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے ایک آدمی کافر ہے اگر اس نے آخرت کے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے تقویٰ کا پہلا سٹیج پار کر لیا اب ایک آدمی ایمان والا ہے لیکن پھر بھی گناہ پہ گناہ کر رہا ہے کبیرہ گناہوں کے اندر اس کی زندگی ملوث اب یہ کبیرہ گناہ بھی انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائیں گے لہذا ایمان کے بعد گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقویٰ کا دوسرا اسٹیج ہے اچھا ایک آدمی ایسا ہے جو ایمان والا بھی ہے کبیرہ گناہوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن غیر ضروری کاموں کے اندر اپنے آپ کو الجائے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکہو مالا یعنی انسان کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دے جن باتوں کے کرنے سے کوئی بڑا فائدہ نہ ہو جن کاموں کے کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہو ایسے کاموں کو ایسی باتوں کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبی ہے چنانکہ ایمان کے بعد کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقویٰ کا پس سے اعلیٰ درجہ ہے